حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بکریاں چرا رہے ہیں اسی دوران اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تیرے ابراہیم کو آزمانا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ میرے فرشتوں چلے جاؤ میرے ابراہیم کو آزمالو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بے شمار بکریوں کا ریبڑ موجود تھا آپ بکریاں چرا رہے ہیں اسی دوران اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کو جب بکریاں چراتے ہوئے دیکھا انہوں نے قریب آ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ اللہ کرنے لگے جب اللہ کا ذکر شروع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام وجد میں آ گئے آپ پر وجدانی کیفیت تاری ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے ذکر روک لیا آپ نے برمایا اللہ کے بندوں روک کیوں لیا ذکر روکا کیوں ہے وہ کہنے لگے ہماری ہمارا جو ذکر تھا وہ پورا ہو گیا اگر آپ ذکر سننا چاہتے ہو کوئی قیمت بھی دے دو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر قیمت چاہتے ہو میری آدھی بکریاں تم لے لو مجھے اللہ کا ذکر سناو انہوں نے آدھی بکریاں لے لی اس کے بعد پھر اللہ اللہ کرنے لگ گئے حضرت ابراہیم پر پھر کیفیت تاری ہونے لگی تھوڑی دیر گزری فرشتوں نے پھر ذکر روک لیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بندو اب ذکر کیوں روک لیا فرشتے کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام ہماری قیمت پوری ہو گئی ہے جو آپ نے قیمت تھی تھی وہ قیمت پوری ہو گئی ہے اب نئی قیمت دو گے تو اور ذکر سنائیں گے حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ ساری بکریاں لے لو مجھے اللہ کا ذکر سناؤ انہوں نے ساری بکریاں لے لی پھر اللہ کا ذکر کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد پھر ذکر روک لیا حضرت ابراہیم نے فرمایا اب کیا ہوا ہے وہ کہنے لگے قیمت پوری ہو گئی اور قیمت ادا کرو حضرت ابراہیم نے فرمایا اب تو مجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں چاہتا یہ ہوں مجھے اللہ کا ذکر سناؤ اس کے بدلے میں یہ ہوگا جو بکریاں میں نے تمہیں دے دی ہیں مجھے اللہ کا ذکر سناؤ اس کے بدلے میں میں ساری زندگی تمہاری بکریاں چرایا کروں گا کہا مجھے اللہ کا ذکر سناو اس کے بدلے بکریاں دے دی آپ بکریاں چرا ہوں گا لیکن مجھے اللہ کا ذکر فرشتے کہنے لئے کہ ابراہیم ہم اللہ کے فرشتے تھے آزمائش کے لئے آئے تھے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا ابراہیم آزمائش میں